اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و علی عبد المسیح المعود والمسلح المعود انکا حمید و مجید موزیز ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو خاک سار کہ یہ کومنٹ بھی پچھلے دو کومنٹ ہی سے تعلق رکھتا ہے اس کومنٹ کا نام حقیقت وقت کے آئینے میں دو کومنٹ اس میں میرا تھا اس میں میں نے سن انیس سو نو کے خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خدبہ جمعہ خدبہ عید الفطر کو کوٹ کیا تھا اب اس کومنٹ میں شیخ صاحب استغفراللہ ملک صاحب کہ جو بھی دو تین کومنٹس ہیں ان کا تجزیہ میں کروں گا اور انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ملک صاحب سے میرا جو وہ سوال تھا اس کا انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا کیونکہ میرا سوال یہ تھا میں پھر دوہر آ رہا ہوں ایک بار کہ جب میں کہتا ہوں وَعَلَى عَالِ مُحَمَّدٍ وَخُلْفَائِهِ وَأَصْحَابِهِ تو اس سے انہوں نے یزید کیسے لیا ان کا خیال حضرت سیدہ بلال حضرت عسامہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف کیوں نہیں گیا یزید ہی پر کیوں جا کر ان کی نظر اٹھ کی یہ میرا سوال تھا اس کا جواب انہوں نے ابھی تک نہیں دیا ہے تو اس سوال کا مجھے جواب چاہیے اگر ملک صاحب آئندہ چاہتے ہیں کہ فضل احمدی کوئی جواب ان کو دے اور اگر وہ راہ فرار اختیار نہیں کرنا چاہتے تو یقیناً میرے اس سوال کا جواب پہلے دیں گے جو میرا پہلا سوال تھا کہ وَعَلَى عَصْحَابِهِ وَعَلَى خُلْفَائِهِ میں آپ نے یزید کو کیوں لیا اور کیسے لیا کیوں آپ کا خیال سیدنا بلال سیدنا حضرت اسامہ اور سیدنا حضرت زید کے طرف نہیں خیر اب میں اس کومنٹ کے طرف آتا ہوں آپ نے ایک جلسہ سالانہ ربوہ چھپن میں آپ نے یہ کہا کہ جس طرح ایسا لگتا ہے کہ خدا آپ کے کنٹرول میں آ چکا ہے مشتاق صاحب میری گزاریش آپ ذرا قرآن کریم کھول کے پڑھیں اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ خدا کنٹرول میں آتا ہے بدر کیوں اس واقعہ کو یاد کریں جب رسول کریم صزم نے مٹی میں کنکلی لے کر چلایا کفار کے طرف تو اللہ نے کیا کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تُو نے نہیں میں نے چلایا تھا ذرا پڑھیں اس کے بعد پھر اس قسم کے اعتراضات کریں پھر آپ نے اس میں کہا کہ فضل احمدی جیسے لوگوں کو یہ بات بات کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں کہ بات کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے فضل احمدی تو سوچے گا انشاءاللہ اللہ کیونکہ مومن کو سوچنا بھی چاہیے پھر آپ نے جو ہے وہی بےہودار لگوی ہے فلانے فلان کا قرضہ لیا مرزہ رفی نے ان کا قرضہ لیا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے پیسے کے لئے ان دن کے مطلق قرآن کریم یہ کہتا ہے سب سے پہلی بات لین دن میں جو ہے لکھا پڑھی کر لینا نمبر ایک نمبر دو دو گواہ رکھ لینا اگر آپ میاں منان صاحب کے گواہ کے طور پر ہیں اور ایک گواہ آپ لے آئیں یا ہونا چاہیے اس وقت قرآن کے روح سے اسلام کے روح سے یہ دو گواہ اگر ہیں اور آپ کے پاس میاں منان صاحب کی وسیعت ہے کہ میرے غیر موجودگی میں یہ پیسہ یہ حاصل کریں تو میں یوٹیوب کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم میں اپنے طرف سے وہ ہزار ڈالر امیڈیٹ دینے کو تیار ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو میاں منان صاحب کا وسیعت دکھانا پڑے گا نمبر ایک اور نمبر دو جو ہے کہ دو گواہ آپ کو اسلام کے مطابق لانا پڑے گا تو ایک گواہ تو میرے خیال آپ خود ہوں گے کیونکہ آپ موجود تھے واقعات پر اور ایک دو واقعات پر جو گواہ رہے ہوں گے وہ دو گواہ لانا پڑے گا اور حلفن آپ کو کہنا پڑے گا کہ ہاں میری موجودگی میں یہ پیسہ فلانے فلان کو دیا تھا تو میں خدا کی قسم کھا رہا ہوں کہ میں وہ پیسہ آپ کو امیڈیٹ دوں گا اور اپنے پاکٹ سے دوں گا تو پیسے کا فکر نہ کریں اللہ تعالیٰ بہت جماعت احمدیہ پر فضل کیا ہوا بے حساب اس کا فضل ہے تو یہ آپ کو اب تو میں جواب دے دیا ہوں اور پھر آپ دیکھیں آپ کس طرح قادیان صحیح جات کے تعلق سے کہتے ہیں کہ قادیان والوں کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا آپ نے پھر پچھلے کومنٹ جلسہ سالانہ ربوہ چھپن میں کہا ہے کہ فضل احمدی جیسے لوگوں کو بات کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں کہ بات کیا کر رہے ہیں جناب اشرف صاحب اشرف ملک صاحب ذرا آپ دیکھ لیں کہ قادیان سے ہجرت کہ یہ جو آپ کا کومنٹ ہے دس منٹ کا ہے دس منٹ کے پہلے منٹ کے حصے میں آپ کہتے ہیں کہ قادیان والوں کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا اب پھر امیڈیٹ تین سے چار منٹ کے اندر کہتے ہیں کہ آپ نے یعنی سیدہ ملزہ بشیر الدین محمود احمد خلیفت المسیح ثانی المسلم محمود رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے ان مریدوں کو دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر فرار ہو گئے ہو جاتے ہیں اب اگر خطرہ نہیں تھا اگر خطرہ نہیں تھا تو پھر یہ بات کہاں سے آئی کہ اپنے مریدوں کو دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر فرار ہو جاتے ہیں پہلے اب آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا آپ کا پہلی بات یہ درست ہے یا دوسری درست ہے ایک تو یقیناً اس میں جھوٹ ہے یا تو کوئی خطرہ نہیں جھوٹ ہے یا اگر خطرہ ہے تو پورا ہی خطرہ ہے تو ایک تو جھوٹ ہے اس کو آپ ذرا کلیر کریں گے یہ میرا تیسرا معاملہ رہا آپ کے ساتھ اور پھر آپ نے کہا مسیح اسلام نے قادیان کو ہمیشہ فوقیت دیے لیکن ان لوگوں نے قادیان کو چھوڑ دیا اور واپس جانے کا نام نہیں دیا ہاں جناب آپ ایسا کریں آپ تو مسیح محمود علیہ السلام کے ماننے والے ہیں آپ کیوں نہیں قادیان چلے جاتے قادیان تو ایک کھلا شہر ہے آج آئیے قادیان میں اپنا جگہ خرید لیں اپنا مشن بنا لیں وہاں پہ آج بھی آریہ سماج ہے آج بھی برحمہ سماج ہے آج بھی سکھوں کے متعدد جو ہے انسٹیٹوشنز ہیں عیسائیوں کے گردوارے ہیں تبلیغی سنٹر ہے آپ بھی اپنا کھول لیں یوں زبان درازی کرنے سے کیا پائدہ اگر مسیح محمود کے محبت ہے تو آپ آئیں اور ایک قادیان میں کھولیں اگر نہیں کھول سکتے تو دیگر رہ نصیحت خدرہ فضیعت کہ مزدہک نہ بنے پھر سوال یہ ہے کہ بہشتی مقبرا ہاں جی بہشتی مقبرا وہی دفن ہوگا جو جننیتی ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ہمارا ایمان ہے اب وہ آپ دیکھیں نا میں پھر اپنے اس بات کو داراتا ہوں کس طرح مسیح محمود کو ماننے والے ہیں کہ آپ کے پیشوا آپ کے امام آپ کے مسیح آپ کے مہدی کو آپ کے سامنے گالیاں دی جاتی ہیں تحمت لگا جاتے ہیں بہتان باندھے جاتے ہیں اور ایسی ایسی گالیاں دی جاتی ہیں جو چودہ سو سال کے تاریخ میں نہیں ہے اور آپ ایک ایسے مسیح کے دعوے دار ہیں اس مسیح مہدی کے دعوے دار ہیں کہ آپ اس کا دفعہ ہی نہیں کرتے آپ کا تو وہ بہترین دوست ہے جسے کہتے ہیں نا لنگوٹی یار لگتا تو ایسے ہی ہے کہ عبدالکریم شیخ صاحب کے بہترین آپ کی جرورت نہیں ہے تو کس قسم آپ کا ایمان ہے یہ تو بولنے کا ضرورت نہیں ہے آج دنیا کو پتا ہے میرے دوست یہی وجہ ہے کہ میں اس قسم کا منافق لوگوں کا جواب نہیں دیا کرتا اس لئے میں جواب دینا نہیں چاہ رہا تھا اور میں اپنے پچھلے دو کومنٹ میں یہ بات ظاہر کر چکا ہوں خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود بات سے کہ فترہ آپ لوگ جو ہے شروع سے لگائے ہوئے تھے اور آپ لوگ کس طرح ناکام اور نامراد ہوئے ہیں آج آپ کی تعداد کیا ہے آپ کی جتنی تعداد ہوگی اس سے زیادہ تو آج اللہ کے فضل سے جو ہے ہمارے وقف نو اسے کہیں زیادہ ہے وقفی نو بچے تو آپ کس بے غیرتی کے ساتھ زبان کھولتے ہیں کہ اللہ حافظ اللہ امام لیکن اب اگر آئندہ فضل ہے مدھی کوئے جواب دیں تو ذرا شیخ صاحب کے متعلق زبان ذرا کھولیں اگر آپ حقیقت میں مسیح مہود امیدی مہود سے محبت رکھتے ہیں اور میرے وہ جتنے بھی سوالات ہوئے پہلے سوال کا پہلا جواب دیں میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں اور راہ فرار اختیار نہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ